جی میں بھوپال میں تھا اور میرا ننیال ہے بھوپال تو میں ہائی سیکنڈری کر رہا تھا تو ہمارے ایک مہربان دوست تھے نہار سنگھ بگھیل جو جاوید اختر صاحب کے دوست تھے اور انہی کو دیکھتے ہیں جاوید صاحب نے شولے میں سورما بھوپالی کا رول لکھا تھا کیونکہ نہار سنگھ بگھیل کو سب سورما ہی کہتے تھے تو وہ ایک کیجور آرٹسٹ تھے وہاں پر آکاشوانی بھوپال میں تو انہوں نے میری آواز نوٹس کی میری آواز بھاری ہو رہی ہے آکاشوانی بھوپال سے میں نے سکسٹی ایٹ میں آڈیشن دیا میں پاس ہوا پہلا میں نے پلے کیا تھا وہ تھا ٹیپو سلطان کا اور اس میں میں نے ٹائٹل رول کیا تھا ٹیپو سلطان کا تو پہلی بار مجھے میری آواز سننے کا موقع ملا تھا کیونکہ اس زمانے میں ہمارے پاس ٹیپ ریکارڈر ہوتا نہیں تھا یہ سارے جو آج الیکٹرونک گیجٹس ہیں یہ نہیں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں تو پہلی بار میں نے میری آواز آکاشوانی بھوپال میں سنی اور مجھے پندرہ روپے میں لے تھے اس اس ڈرامے میں کام کرنے کے اور اس کے بعد ایک میں نے کیا وہاں سے رفتہ میں زمان اس کا نام تھا پلے کا اس میں میں نے نواب کا رول کیا تھا اور اس کے بعد ایک پلے تھا دائرے اور خطرے نام تھا اس کا اس میں ہمارے ساتھ جایا بہادری بھی تھی جایا بہادری اس لئے کہہ رہا ہوں یہ تب وہ کورنمنٹ میں پڑھتی تھے سینٹ جوزہ کورنمنٹ میں اور وہ بھی انتہان کی تیاری کر رہی تھی آج سیکنڈری کی اور میں بھی کر رہا تھا تو میری پہلی ملاقات جایا سے وہیں ہوئی ریڈیو سٹیشن میں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اور پہلا قدم جو میں نے رکھا تھا وہ میرا پہلا قدم جو ہے وہ آکاشوانی بھوپال ہے جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا آج شملہ ہیل میں میرا ایک فلیٹ بھی ہے تو جب بھی میں وہاں سے گزرتا ہوں اور میں آکاشوانی کو دیکھتا ہوں وہاں سے تو ایک سلوٹ ضرور کرتا ہوں کہ یہ جو ہے میرا میل کا پتھر ہے یہ میرا مائل سٹون ہے اور یہاں سے میری شروعات ہوئی تھی تو میں بڑی قدر کرتا ہوں اور بہت ہی خوشگوار یادیں ہیں میری آکاشوانی بھوپال سے بڑی اچھی اور خوشگوار یادیں ہیں میری بھوپال آکاشوانی سے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے یہ سب باتیں جان کر کے اور خاص طور سے یہ جان کر کے کہ جہاں سے آپ نے شروعات کی اسے آپ کبھی بھولے نہیں ہیں اور ریڈیو سے جو کچھ بھی آپ نے ریڈیو کو دیا ہے ریڈیو سے جو آپ نے لیا وہ آپ کے نشی طور پر آگے کے کریئر میں ابھی نہیں کہ کریئر میں مدد ملی ہوگی دیکھئے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ دیا نہیں ریڈیو کو ریڈیو نے مجھے دیا ریڈیو نے مجھے آدمیشواس دیا ریڈیو نے مجھے پہلی میری زندگی کی آمدنی دی اور اس آمدنی سے میں نے ایک سویٹر خریدا تھا اس زمانے میں پندرہ روپے بھی بہت ہوتے تھے اور جو میری دوسری آمدنی ہوئی تھی میرا گریڈ بڑھ گیا تھا تو اس میں مجھے بیس روپے ملے تھے تو وہ میں نے پیسے اپنی والدہ صاحبہ کو دیئے تو یہ بڑی اچھی یادیں ہیں بھوپال شہر کی اور ایک جو مجھ میں کونفیڈنس آیا وہ وہیں سے آیا اور پھر میرے والد صاحب نے بھی مجھے بہت ہی انکریج کیا میرے والد صاحب اپنے وقتی بہت ہی مشہور کریکٹر ایکٹر مراز صاحب سکسٹی نائن میں مجھے داخلہ ملا تو سکسٹی نائن سے سیونٹی ون تک میں نے ایکٹنگ پورس کیا پناہ سے اور وہاں سے پھر شویر بھار دی اس کے بعد کا سفر تو لگ بھگ سبھی درشکوں کی نگاہوں کے سامنے ہی ہیں آپ نے کتنے اچھے چروز آپ نے کیا اور سب سے بڑی بات جو ہے آپ کی آکرشک دمدار اور دل محول لینے والی آپ کی آواز یہ تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ آکاشونی بھپال کی دین ہے اور میں بار بار یہ بات اس کے دہرہ رہا ہوں کہ جو اس بات سے لا علم ہے جنہیں پتا نہیں ہے میں بار بار بتانا چاہتا ہوں کہ میں آکاشونی بھپال کی دین ہوں اور بڑا جذباتی رشتہ ہے میرا اپنے بھپال سے آپ نے جتنے کام کی بہت سارے الگ لگ آپ کی چھٹا ہیں آپ کی الگ لگ فلموں میں آپ کو سب سے پسند آنے والا کریکٹر آپ کسے مانتے ہوں گے دیکھیں میں دو فلموں کا ذکر کروں آپ سے اور اتفاق سے یہ دونوں فلمیں جو ہیں یہ آرکے کی ہیں آرکے بینر کی ہیں ایک فلم جو سب سے دل کے قریب ہے میرے وہ ہے رامتری گنگا میری اس سے پہلے میں نے راج شپور صاحب کے ساتھ ریم روگ میں کام کیا تھا اور پھر انہوں نے دوبارہ مجھے رامتری گنگا میری میں ایک بہت ہی مہت پون پومی کا دی مجھے اور یہاں سے پھر میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا پنجابی فلمیں میں نے بیچ میں کافی کی تو گھر کا کچن بھی مجھے گرم رکھنا تھا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے غلطی کی میں نے کوئی غلطی نہیں کی میں نے زندگی سے سمجھوتا کیا کیونکہ خالی پیٹ جو ہے کچھ ہوتا نہیں ہے میں نے کافی سمجھوتے کیے زندگی میں اور زندگی سے سمجھوتے کرنے بھی چاہیے رامتری گنگا میری کیونکہ راج صاحب کی زندگی کی آخری فلم تھی اور بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی اور اس کے بعد پھر فلم انڈسٹری نے مجھے سنجیدگی سے لیا اور پھر مجھے مین ویلن کے رولز ملنا شروع ہوئے چھوٹ بھئیا ایکٹر جو پانس سو ہزار دو ہزار روپے پڑھڑے میں کام کرتا تھا اچانک وہ بڑی بڑی فلموں کا مین ویلن ہو گیا اور وہ اتنا بڑا ویلن ہو گیا کہ ایک فلم میں اسے امریش پوری کا بھی باس بنا دیا گیا وہ تھی رام لکھن یہ تو رام تیری گنگا میری سے اس فلم سے میرا ایک جدباتی رشتہ ہے اور جو میرا سب سے پسندیدہ رول ہے وہ ہے فلم ہینا میں جو ان کے سکتر رندیر کپور نے فلم ڈائریکٹ کی اس میں ایک پاکستانی پوڈیس آفیسر کا رول بینے کیا تھا جو وہ مجھے بہت پسند ہے رول سر اس سمیں لوگ ڈاؤن کا پیلنٹ چل رہا ہے سب لوگ ابھی اس وقت اپنے گھروں میں کہہ دیں رمضان کا پاک مہینہ بھی ہے یہ تو ایسے سمیں آپ ہمارے تمام مدھیا پردیش کے سوتاؤں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے انہیں کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں ماہ رمضان کے مقدس مہینے کی میرے تمام مدھیا پردیش کے باسیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور بارگاہِ الٰہی میں اللہ تعالیٰ سے آپ سب کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ مدھیا پردیش کے میں کسی بھی کونے میں جاتا ہوں مجھے اتنی اپناہیت ملتی ہے وہ علی راشپور ہو وہ سندھوا ہو وہ بیتول ہو وہ اجین ہو وہ کھاتے گاؤں ہو وہ کوئی بھی رائسین ہو تو بہت میں اپنے آپ کو بہت ہی ایسا پاتا ہوں جیسے چاروں طرف میں اپنے محبت کرنے والوں میں گھرا ہوں ایسا مجھے لگتا ہے مجھے بہت بہت پیار ملتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مجھے مدھیا پردیش پیار کرنے والے تو ہر جگہ ہیں ہمارے لیکن جتنا پیار ہمیں مدھیا پردیش میں ملتا ہے مجھے اتنا مجھے کہیں نہیں ملتا دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس کا سنکٹ آیا ہوا ہے یہ ایک ایسا سنکٹ ہے یہ ایسی ایک آزمائش کی دھڑی ہے اور یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ جس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا یہ ایک ایسا وائرس ہے جس کا علاج فلحال ڈھونڈا جا رہا ہے اس پر اب تک قابو نہیں پایا جا چکا ہے اس سے صرف بچنے کا طریقہ ہے اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں یہ لاؤک ڈاؤن ہے لیکن اسے آپ لوک اپ نہ سمجھیں پولیس آپ کی بدت کرتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے یہ ایک آپاد کالین ستیتھی ہے یہ گھر میں رہنے کی ستیتھی ہے یہ سیر سپاٹے کی ستیتھی نہیں ہے گوپال میں سپاٹا جو ہے آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں اگر سیر سپاٹے کے لیے نکلو گے تو پولیس سپاٹے مارے گے بسکت صحیح ہاں تو اگر سپاٹے کھانے ہیں آپ کو پولیس کے تو سیکس سپاٹے کے لیے آپ نکلو گے ورنہ آپ بلکل گھر میں رہیں اور میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی وقت کا تحادہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں ہر مذہب کی وہ بند کر دی گئی ہیں وہ برلا بندر ہو وہ جامعہ مسجد ہو وہ تاج المساجد ہو وہ تمام عبادت گاہیں ہیں جو فلحال بند ہیں ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پوجہ پارٹ یا نماز گھر میں بھی پوجہ کی جا سکتی ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور جتنے بھی شہر قاضی ہیں وہ بھی درپاس کر رہے ہیں کہ آپ گھر میں ہی نماز عدا کریں گھر میں ہی آپ تراوی پڑھیں فلحال میں تمام اپنے مدیہ پردیش کے بھائیوں سے یہ درپاس کرتا ہوں کہ جو قانون لاغو ہوا ہے اس کی ہمیں عزت کرنی ہے اس کی ہمیں خلاف ورزی نہیں کرنی ہے اور یہ آپ کی سیفتی کے لیے ہے آپ کے بچاؤ کے لیے ہے تو اسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کے خلاف ہے یا پولیس جو ہے سختی کر رہی ہے وہ آپ کے خلاف ہے گھر والے بھی آپ پر سختی کرتے ہیں لیکن آپ کی بلائی کے لیے کرتے ہیں بلکل صحیح بات ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح یہ دن پھر روزہ رکھا جاتا ہے اس کے بعد شام کو افتاری ہوتی ہے اور پھر صبح چار بجے کے قریب زہری ہوتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ گھر کا ایک فرد ایک شخص جائے پورا افتاری اور زہری کا سامان وہ ایک ساتھ خرید لیں ماس پہن کر جائے سینٹائزر کا استعمال کریں اور فیلحال کسی سے ہاتھ بھیلانے کی یا گلے ملنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ گلے ملیں گے تو کرونا آپ کے گلے پڑ سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو دور رہیں اس سے نہ اچھا وقت رہتا ہے نہ برا وقت رہتا ہے اسی لئے کسی شاعر نے کہا ہے کہ غم کی اندھیری رات میں دل کو نہ بے قرار کر غم کی اندھیری رات میں دل کو نہ بے قرار کر صبح ضرور آئے گی صبح کا انتظار کر تو صبح یقینی آئے گی